ایتر سال سے برٹین کی شاسک رہی مہارانی ایلیزابیت کے ندھن کے بعد یونائٹیڈ کینگڈم سمیت چودہ باقی کومنویل تیشوں کو نیا راجہ ملا ہے ایلیزابیت کے بیٹے کنگ چارلز تھرڈ نام سے گدی پر بیٹھیں گے اور بکنگم پیلس کی کمان سمالیں گے لیکن سب خبروں کے بیچ سوال یہ ہے کہ کیا اب یوکے بھارت کو وہ گوہنور ہیرہ لوٹائے گا جو وہ یہاں سے لوٹ کر لے گئے تھے جو کبھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شان ہوا کرتا تھا اس کوہنور کی قیمت آج کی تاریخ میں آٹھ ہزار کرون پی سے بھی زیادہ ہے لیکن یہاں بات پیسو کی نہیں ہے بھارت کو کوہنور ہیرہ لوٹائے ہوئے اگر نئی شاسک کنگ چارلز تھرڈ یہاں انگریزوں دوارہ دو سو سال میں مچائے گئے تباہی کے لیے معافی مانگتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہوگی لیکن کیا وہ ایسا کریں گے اتحاس کے لیے پچھتر سال بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا اور بھارت کو ازاد ہوئے اتنے ہی سال ہوئے ہیں اور اسی سال جب بھارت ازاد ہوا تھا تو مہارانی ایلیزابیت کی شادی بھی ہوئی تھی ایسے میں وقت آ گیا ہے جب بریٹین بھارت میں کیے گئے اتیچاروں کے لیے معافی مانگے پہلے سوال یہی اٹھ سکتا ہے کہ معافی مانگنے کی ضرورت ہی کیوں ہیں تو آپ کو بتا دے کہ معافی مانگنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ ریپورٹس کے مطابق انگریزوں کے وقت میں دیل سے دو کروڑ کے آسپاس لوگ بھوک سے مر گئے اور بنگال میں آیا اکال اس کا ایک بہت بڑا ادھارن ہے ریپورٹس تو یہ بھی ہے کہ اکال کے وقت انگریزوں نے لوگوں کو بچانے کے بجائے اپنا خزانہ بھرنا ہی صحیح سمجھا دوسرے وشوید میں انگریزوں کی سینہ میں شامل چبون ہزار بھارتیوں کو اپنی جان جمانی پڑی تھی اس لیے انگریزی ملک کو معافی تو مانگنی چاہیے انگلینڈ کی سینہ میں اس یود میں لڑنے والا ہر چھٹا سینک بھارتی ہے تھا اس یود میں انگریزوں نے نہ صرف یہاں کے لوگوں بلکہ جانور سو لے کر کپڑوں تک استعمال کیا انگلینڈ نے بھاٹھے کارگروں اور بھنکروں پر ٹیکس لگایا ساتھ ہی ان کے دوارہ بنائے گئے کپڑوں کو دنیا بھر میں اپنا اتھپاد بنا کر پیچھا رقصان یہ ہوا کہ دنیا بھر کو کپڑا دینے والے بھارت کو بھار سی کپڑے خریدنے پڑے جب اٹھارویں شتابتی شروع ہوئی تھی تب بھارت وشو کی ارث ویوستہ کا تیس پرسنٹ ہوا کرتا تھا اتنا جتنا پورے یوروپ کو ملا کر ہوتا تھا لیکن جب انگریزوں نے بھارت کو چھوڑا اس وقت تک یہ مات تین پرسنٹ ہو چکا تھا ایک سونے کی چڑیا یہ انگریزوں نے پرکتر لیے اب وہاں کے لوگ ایک مافی اور پردیق کے روپ میں کوہینور ہیرال اٹھانے کی مان تو کر ہی سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بنگال پیسلیڈنسی میں پہلی بار گورنر بنا روبرٹ کلائیو اپنے ساتھ تین سو انتر کروڑ روپے آج کی ڈیٹ میں لے کر گیا تھا جس سے وہ یوروپ کا سب سے امیر ویکٹیوں میں سے ایک بن گیا تھا اپنی کتاب An Era of Darkness The British Empire in India میں ششی ثرور لکھتے ہیں کہ انیسویں صدی کے انتر تک بریٹین کے پاس تین دشاولوں پانچ لاکھ سینک تھے جن میں سے ایک دیہائی کا خرص بھارت کے پیسے پر چلتا تھا لیخک منہاج مرچن نے ایک بار آنکھلن کیا تھا کہ انگریزوں نے بھارت سے آج کی مدرہ میں تین ٹریلین ڈالر لوٹے ہیں یہ کتنی بڑی رقم ہیں اسے اسی سے سمجھئے کہ آج پورے یوکی کی جی ڈی پی دو دشاولوں سات ایک ٹریلین ڈالر ہیں ایک آکڑا کہتا ہے کہ بریٹش راج بھارت پہ تین دشاولوں پانچ کروڑوں موتوں کے لیے ذمنار ہے جلیہوالا باگ جیسے نرسنگہار کا تو ذکر یہاں اوشک ہے جس میں انگریزوں کی گولی سے لگ بگ بیرہ ہزار لوگ مارے گئے اس کے لیے بھی تو کم سے کم معافی بنتی ہے مرتکوں میں مہلاؤں بچوں اور بزرگ بھی تھے ہٹلر نے بھی ساٹھ لاکھ یہودیوں کی ہتھیا کی تھی اس حساب سے آپ سمجھ جائیے کہ انگریزوں نے بھارت میں کتنا کہر برپایا تھا پیور ریپورٹ ٹائم تک موسیقی